نظرین اکرام زکام سے بچنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چھ یا سات کالی مرچیں ثابت پانی سے نگل لیں نظرین اکرام اللہ کا یہ مبارک نام البدیو جس کے مطلب ہے بے مثال موجد اور عدم سے وجود میں لانے والا یہ وظیفہ برائے حصول علم و حکمت کا ہے مخفی علوم کی حصول اور قدرت حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مفید اور مؤثر ہے اس کے باعث زبان سے علم و حکمت کی چشمیں جاری ہوتی ہیں کول و عمل میں بیدت کی ارتکاب سے نجات ملتی ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور وہ نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کو یا بدی السماوات والارد کے سیغہ کے ساتھ پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی اور غم و حزن سے نجات مل جاتی ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھ کر اس کا ورد سو مرتبہ روزانہ کریں اس وظیفہ کو حسبی ضرورت گیارہ دن چالیس دن جیس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں نظرین اکرام پریشانی کو خود پر سوار کرنے کی بجائے پریشانی پر سوار ہو جائیں کالے بھنے ہوئے چنے کھانے سے کولیسٹرول میں کمی ہوتی ہے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور آنٹوں کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے نظرین اکرام کالے بھنے ہوئے چنوں کا استعمال بچوں کی نشنما کے لیے مفید ہے خواتین کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور خوش کھانسی میں بھی بہت مفید ہوتے ہیں نظرین اکرام جو اللہ نے آپ کی نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا چاہے وہ خوشی ہو یا پریشانی اور روزانہ صبح صویرے لیسن کی دو تین جوے چبا کر کھانے سے زکام نہیں ہوتا نظرین اکرام زکام بھگانے کے لیے شہد چاٹا کریں اللہ تعالی نے جو حقوق تم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرو تاکہ تمہیں جنت مل سکے نظرین اکرام جس شخص کی اخلاق برے ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں شریفہ ایک ایسا پھل ہے جس کی پتیوں کا جو شاندہ پینے سے میدے کے زخم دور ہو جاتے ہیں نظرین اکرام سیب کسر کا چہرے پر لگانے سے چہرہ ترو تازہ ہونے لگتا ہے ہری پیاز کھانے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال سے تضابیت کا ختم ہو جاتا ہے ہری پیاز دل کے امراض میں بھی فائدہ دیتی ہے کولیسٹرول کو نارمل رکھتی ہے جوڑوں کی درد کے لیے بھی مفید ہے اور جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے نظرین اکرام اللہ کا یہ مبارک نام الباقی اور جس کے مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا یہ وظیفہ برائے حصول اخلاص و تذکیہ کا ہے اس وظیفہ کی برکت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں پاکیزگی مل جاتی ہے آمال مقبول ہوتے ہیں اور ہر قسم کے نقصان سے نجات ملتی ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھ کر اس کا ورد سو مرتبہ روزانہ کریں اس وظیفہ خصوص پہ ضرورت گیارہ دن چالیس دن جیس سے بھی زیادہ عرصہ کیلئے جاری رکھ سکتے ہیں نظرین کرام جب بھی پریشان ہوں چلنا شروع کر دیں جب جسم حرکت میں آتا ہے تو آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے نظرین کرام زکام روکنے کے لیے بیسن کا حلوک کھائیں اور زکام کے دوران ہمیشہ ابلہ ہوا دیسے انڈا کھایا کریں پریشان ہونے سے ملتا کچھ نہیں لیکن ظاہر بہت کچھ ہو جاتا ہے ہر مسئلے کے متعلق اچھا سوچنا شروع کر دیں بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی نظرین کرام ایک چمچ شہد ایک چمچ ادرک کا رس ایک گلاس تازہ پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ پیں زکام بلغام اور کھانسی ٹھیک ہو جائے گی زیادہ مزاک کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے بے موقع عزت سے پرہز کر کہ یہ تندرست کو بیمار کرتی ہے نظرین کرام بادام کی تیل میں ویٹمین نئی اور بی پایا جاتا ہے جس کی چہرے پر لگانے سے جھرییاں دور ہوتی ہیں اور چہرے کی چمک بھی لوٹ آتی ہے نظرین کرام خود کو مصروف رکھ کر پریشانی کو ذہن سے نکال دیجئے کالے چینے کو شربہ پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اور لیمو کا رس پینے سے بھی زکام میں فائدہ ہوتا ہے نظرین کرام پچاس گرام شہد میں آدھا چمچ پسی ہوئی دارچینی مکس کر لیں اور آدھے گلاس پانی میں ایک لیمون چوڑ کر شہد اور دارچینی کے مکسر کے ساتھ پی لیں اور روزانہ صبح شام یہ ٹوٹکا کریں بیس سال پرانا جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا نظرین کرام نیکی اور بھلائی کرتے رہو نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو گنجے پن کی شکایت ہے تو دو چمچ زیتون کے تیل میں ایک چمچ شہد اور ایک چمچ دارچینی پاودر ملا کر پیسٹ بنا لیں روزانہ نہانے سے پندرہ منٹ پہلے سر پر لگائیں نظرین کرام ہم جس قدر آنکھ سے سیکھتے ہیں اس قدر کان سے نہیں سیکھتے بری کتابیں ایسا زہر ہیں جو جسم کو نہیں بلکہ روح کو مار ڈالتی ہیں نظرین کرام پیاز کے عرق کو روح میں ڈبو کر کچھ دیرناک پر رکھیں زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ پر مکمل بھروسہ رکھو گی تو آپ کو یقیناً خوشی ملے گی نظرین کرام اگر مسلسل چھینکیں آ رہی ہوں تو سر پر پانے ڈالیں چھینکیں رک جائیں گی غیر ضروری باتوں پر توجہ مدی کریں یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیتی ہیں اور نظرین کرام کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ اور انسان بہت ہی تھوڑے ہیں دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف یقین رکل مند شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں نظرین کرام اللہ حکی مبارک نام اللہ حادیو جس کے مطلب ہے ہدایت دینے والا اور یہ وظیفہ برائے ہدایت الہی کا ہے معرفت الہی کی حصول کے لیے اس اس میں پاک وظیفہ نہایت مفید ہے اس کے ذکر سے بندہ جملہ دینی و دنیاوی امور میں اپنے اور دیگر مخلوق کے لیے حادی و رہنما بن جاتا ہے اگر کوئی مسافر راستے سے بھٹک جائے تو اس کے ورد سے اسے راستہ مل جاتا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھ کر رسک ورد سو مرتبہ روزانہ کریں نظرین کرام لیمو کی چھلکے ہڈیوں کی صحت اور کینسر جیسی بیماری میں بہت فائدہ دیتے ہیں اور لیمو کی چھلکے آنکھوں کی درد کے لیے دل کی صحت کے لیے وزن میں کمی کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں نظرین کرام سنگھاڑا بھوک کو مٹاتا ہے اور مردانہ کمزوری کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جہ دبلے پتلے افراد کو مٹا کر دیتا ہے نظرین کرام سنگھاڑا دماغی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے جسم میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے اور گردے میں پتری کو توڑنے کے کام آتا ہے جو شخص مالدار اور امیر ہوتا ہے گھر والی اس کی عزت تو تعظیم کرتے ہیں اور ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے نظرین کرام بائزت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت حاصل ہو اگر آپ فضول میں ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے نظرین کرام اگر چھینکے نہ رک رہی ہوں تو چھے گرام میتھی دانہ کوٹ کر اس کو پانی میں پکا کر دس پندرہ دن صبح صویرے پی لیں آرام آ جائے گا نظرین کرام شریفہ ایک ایسا پھل ہے جس کی پتیوں کا جو شاندہ پینے سے ریڑ کی ہڈی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اس کا پیسٹ سر پر لگانے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں آج کی فکر کریں کل کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ اچھا کرے گا حضرین کرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ